السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہوئے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے دوستو دوستو جب ہم کوئی یوز میں مبائل لیتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک مسئلہ آ رہا ہوتا ہے جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو کوئی بھی ورڈ لکھتے ہیں تو آگے ورڈ خود و خود لکھا جاتا ہے تو کچھ لفظ تو ٹھیک ہوتے ہیں کچھ لفظ غلط بکھی جاتے ہیں ہم ہیلو لکھتے ہیں تو کچھ اور چیز لکھی جاتی ہے ہم کچھ بھی لکھتے ہیں تو اس کا ورڈز وہ پورا لکھے جاتا ہے تمہیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم یہ لکھ نہیں رہے لیکن یہ لکھا جا رہا ہے کوئی بھی آپ کا دوست موبائل اٹھاتا ہے اور وہ ٹائپنگ کرنے لگتا ہے تو اس کو عجیب عجیب سے ورڈز اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے میں نے تو ابھی ورڈز کبھی لکھے نہیں تھے یہ ورڈز کہاں سے آ گئے تو اس مسئلے کا حل آپ کے اس ویڈیو میں میں لائے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل کا جو گوگل کا کی بورڈ ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسا کہ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں گوگل کی بورڈ کو اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے ڈاؤن میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک ایڈوانس سیٹنگ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی آپ نے ایڈوانس سیٹنگ جو ہے وہ کر لینا ہے اوپن اس کے بعد آپ نے نیچے چلے جانا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو اس وقت میرے جو کی بورڈ نے تین ہزار نو سو انتالیس جو ورڈز ہیں وہ یاد کیے ہوئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان جو ورڈز کو ہم نے ڈلیٹ کر دینا ہے کیونکہ جب تک ہم یہ ورڈز ڈلیٹ نہیں کریں گے تب تک یہ ورڈز رہیں گے اب یہ دیکھیں چھ ہزار مطلب یالیس ہو گئے تو جو بھی اس کی مموری میں یاد آ رہا ہے وہ اس کو یاد کرتا جائے گا یہاں سے ہم اس کو جو ہے وہ ڈلیٹ کر دیں گے یہاں سے آپ نے سیٹنگ میں چلے جانا ہے اور یہ ڈلیٹ ہوتے جائیں گے یہ رانگ پلیز ٹائی اگن کرتا جائے گا لیکن آپ نے ڈلیٹ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں ورڈز بڑھتے جا رہے ہیں آپ نے اسے کرتے جانا ہے اور یہ کم ہو رہے ہیں آپ نے اس کو ایسے ڈلیٹ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ اس کو ایسے کرتے جانا ہے جیسے آپ کریں گے تو یہ ڈلیٹ ہوتے جائیں گے اور آپ کا جو مسئلہ تھا کہ یہ جو ہے بار بار آپ کے سامنے ورڈز لکھے آ رہے ہیں آپ ٹائپ کر رہے ہیں تو کچھ بھی لکھا آ رہا ہے تو یہ مسئلہ آپ کا جو ہے وہ حل ہو جائے گا آپ یہاں کچھ بھی لکھیں گے تو وہ صحیح سے لکھے گا تو مسئلہ نہیں آئے گا آپ کو نا تو ورڈز کوئی بھی غلط نہیں لکھا جائے گا اس طرح آپ جو بھی آپ کا کیبورٹ ہے اس کی جو لرنڈ ورڈز اینڈ ڈیٹا ہیں اس کو ڈلیٹ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو بھی ورڈز لکھنا جاتے ہیں وہ ورڈز لکھا جائے گا لیکن دوسرا ورڈز کے سامنے نہیں آئے گا یا خود و خود کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی بجائے کہ آپ کچھ لکھتے ہیں لکھا کچھ جاتا ہے اور آپ اپنی طرح سینڈ کرتے ہیں میں نے یہ لکھاتا ہے لیکن وہ کچھ اور لکھ کے چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے دوستو آپ کی بہت بڑی مسئلہ جو ہے آپ کا میں نے اس ویڈیو میں حل کر دیا ہے تو ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے پلیز لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کہیں اپنا خیال اللہ حافظ